ہیلو فرنٹس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی میٹیرین میں تو جیسا کہ سب انسپیکٹر جے کے پولیس میں 800 پوسٹ کے لیے یہاں پر لیٹنٹ گونن نے اناؤنس کیا تھا تو آج افیشل نوٹفیکیشن یہاں پر آ چکی ہے تو یہاں پر میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا ایڈوکیشن کتنی ہونی چاہیے یہاں پر فیزیکل سٹنڈرڈ کتنا ہونا چاہیے اور کس حساب سے اگزام ہوگا کب تک اگزام ہوگا کوسٹن پیپر میں آپ کو سیل بس کیا ہوگا جب سوڈنٹ سلیکٹ کیے جائیں گے کیا جو فیزیکل ہے وہ پہلے دیکھا جائے گا یا بات میں دیکھا جائے گا جو ریس وغیرہ وہ کتنی ہوگی میل کے لیے کتنی فی میل کے لیے کتنی سب کچھ یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپورٹنڈ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے اور آپ کے جو موک ٹیسٹ ہوں گے سٹڈی مٹیریل فری افکاسٹ آپ کو یہاں پر ملتا رہے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹفیکیشن ہے گورنمنٹ آف جمعین کشمیر ہوم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تو یہاں پر جو مین چیز ہے وہ ہم وہ دیکھتے ہیں باقی یہاں پر ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر وہ رہے ہیں جیسے یہاں پر یہ والی چیز آپ دیکھنا جو اپلیکیشن فارڈریکٹ اپوائنٹمنٹ جو مین چیز ہے اس کا لگ بگ اگزام کب تک ہو سکتا ہے تو یہاں پر انہوں نے بولا ہے ایک چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر جو پولیس ٹریننگ سکول کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہر سال اپریل کے مہینے میں ہوتا ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہم جلدی کوشش کریں گے تاکہ جب بھی یہاں پر پولیس ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے یہاں پر یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے اور تاکہ اپریل میں ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے اگزام بہت جلدی ہونے والا ہے تو اس کے بعد یہ جو اپلیکیشن ہے انوائٹ کی جائے گی جی کے سس بی کی طرف سے آپ کو جی کے سس بی کی طرف جیسے ہی نوٹفیکیشن نکلے گی لنک آپ کے لئے اپن ہوگی جب سے ہی تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا اگزام ہوگا جس میں آپ کا سیل بس جو ہے جنرل اویرنیس جنرل نالج نالج افلیمنٹری میتھامیٹک انڈرسٹینڈنگ ان یوزیج آف آئیٹی اس کے بارے میں آپ کا ہوگا تو جیسی ڈیٹیل میں سیل بس آئے گا ہم اس کے بارے میں اچھے سے بات کریں گے اور تب بھی آپ کو فری آف کار سٹڈی مٹیلو بھی پروائیڈ کروں گا اب یہاں پر جیسے آپ کا اگزام ہوگا تو اس کے بعد سیلیکٹ کیے جائیں گے سکس ٹائمز مینز اگر ایٹھ ہنڈرڈ پوسٹ ہیں تو ایباوٹ فائیو تھاؤزنڈ سیلیکٹ کیے جائیں گے ایٹھ تھاؤزنڈ پوسٹ کے لئے یہاں پر فائیو تھاؤزنڈ سیلیکٹ کیے جائیں گے جب سیلیکٹ فائیو تھاؤزنڈ سیلیکٹ کیے جائیں گے تو اس کی سیلیکشن کے بعد جب فائیو تھاؤزنڈ کیے جائیں گے یہاں پر فیزیکل سٹنڈر دیکھا جائے گا میل کے لئے کیا ہوگا ہائٹ فائیو فیٹ سکس انچ جو ہے انیکسپینڈڈ تھرٹی ٹو انچ اور ایکسپینڈڈ کے لئے یہاں پر تھرٹی ٹری پوائنٹ فائیو انچ فیمیل کے لیے 5 feet 2 inch یہاں پر منیمم جو ہے ہائٹ ہوگی اور گورکہ کمیونٹی کے لیے ہائٹ کو 2 inch کم کیا جائے گا تو میل کے لیے گورکہ کے لیے ہوگی 5 feet 4 inch اور اس کے بعد یہاں پر جیسے ہی جو سودن یہاں پر سلیکٹ ہو جائیں گے اب ہائٹ وغیرہ میں چیسٹ وغیرہ میں سبھی جو سلیکٹ کیے جائیں گے جیسے ہی ان کو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر سٹارٹ ہوگی مین کام میل کنڈیٹ کے لئے جو لانگ ریس ہوگی وہ ہوگی سکس ٹین ہندڈ میٹر سکس پونٹ فائف منٹز میں سکس منٹ تھرٹی سیکنڈز میں سکس ٹین ہندڈ جہاں پر میٹر جو ہے ریس کرنی ہے اور پوش اپ ٹوانٹی کرنے ہیں تو یہاں پر فی میل کنڈیٹ کے لئے ون تھاؤزن میٹر یہاں پر سکس منٹ تھرٹی سیکنڈ میں کمپلیٹ کرنے ہیں اور شارٹ پوٹ ان کو فور کیجی کا پورٹین پوائنٹ یہاں پر پورٹین پوائنٹ فائف فیٹ کا ہوگا تھری اٹم بین کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ مین چیز ہوگی آپ کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبن اسپیکٹر کے لیے تو qualification یہاں پر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر سوڈرنٹس ہے یہاں پر اپلائی کرے گا ایک تو کم سے کم گریجویشن ہونی چاہیے اس کی جمعین کشمیر کے دومیسائل ہونا چاہیے اور اس کی ایج جو ہے مین چیز۔ ایٹین یئر سے زیادہ ہو کم نہیں ہونا چاہیے اور ٹوانٹی ایٹھ یئر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سال نکلے گی تو فاس جنوری 2021 تک وہ بندہ ٹونٹی ایٹھ یئر کا ہونا چاہیے یہ نوٹفیکیشن کے حساب سے ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہیں یہ مین چیز تھی تو یہ تھی آپ کے لیے مین چیز جو یہاں پر نئی نوٹفیکیشن آ جائے تھی وہ آپ کو بتانی ضروری تھی تو آپ اس ویڈیو کو باقی فرنس اگر بھی شیئر کرو تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے